السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلاقی تعلق سے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو درانے یا دھمکانے کے نیت سے طلاق کے الفاظ کہے مثلا یوں کہیں کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دیا اور اس کی نیت صرف درانے اور دھمکانے کی ہو طلاق دینی کی اس کی نیت نہ ہو تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائیں گی شوہر کی نیت صرف درانے یا دھمکانے کی ہے طلاق دینی کی نیت نہیں ہے میرے عزیز اور دوستو یہ طلاق کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ ہے اس سے پہلے بھی طلاق کے تعلق سے بہت سارے مسائل جو عموماً اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں ہم نے وہ ریکارڈ کر کے اس کی ایک مستقل پلیلسٹ اپنے چینل پر بنائی ہوئی ہیں جس میں نشے کے حالت میں طلاق دینا ہسی مزاق میں طلاق دینا غصے میں طلاق دینا اسی طرح طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے طلاق دینے سے پہلے شریعت کا کیا حکم ہے کون سے موقع پر طلاق دی جا سکتی ہے بغیر عزر کے طلاق دینے کا کیا گناہ ہے ساری تفصیل ہم نے وہاں پر ریکارڈ کر کے ایک مستقل پلیلسٹ بنا دی ہیں اگر آپ وہ پلیلسٹ جا کر دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوں گا آج یہ جو سوال آیا ہے ایک نیا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو درانے یا دھمکانے کی نیت سے طلاق دیتا ہے واضح الفاظ میں تو کہہ اس سے طلاق واقع ہو جائیں گی تو میرے عزیزوں اور دوستوں بھائیوں اور بہنوں یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو درانے یا دھمکانے کی نیت سے اگر یوں کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو طلاق دینے یا انہیں واضح الفاظ میں اس نے یہ بات کہہ دی لیکن نیت اس کے درانے اور دھمکانے کی ہیں طلاق دینے کی نگی ہیں تب بھی اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اب اگر ایک مرتبہ اس نے یہ لفظہ کہاں ہیں تو ایک مرتبہ طلاق واقع ہوں گی اگر دو مرتبہ اس نے یہ لفظہ دھورایا تو دو طلاقیں واقع ہوں گی یاد رکھیے کہ طلاق دینے کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی جو بنیاد ہے یہ الفاظ کے اوپر ہے آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری نیت نہیں ہے تو ایسا نہیں چلے گا یعنی طلاق کے اگر الفاظ واضح الفاظ ہیں جیسے طلاق کا لفظ ہے ایسے الفاظ جو طلاق کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں خاص طور سے جنہیں طلاق کے معنی میں سری سمجھا جاتا ہے واضح سمجھا جاتا ہے ایسے الفاظ میں پھر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی نیت ان الفاظ میں ضروری ہوتی ہے جو کنائی الفاظ ہوتے ہیں جو پوشیدہ الفاظ ہوتے ہیں جن الفاظ کے دو معنی ہوتے ہیں کہ یہ معنی بھی ہے اس لفظ کا اور یہ معنی بھی ہے اب اس نے کونسا معنی مراد لیا ہے تو ایسے موقع پر نیت دریافت کی جاتی ہے لیکن جو الفاظ واضح ہیں اب دیکھئے طلاق کا لفظ یہ طلاق کے معنی میں واضح ہیں سریح ہیں تو اب اگر کوئی اس لفظ کو استعمال کر کے یہ کہے کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں ہے صرف درانے یا دھمکانے کی ہیں تو اس کی اس بات کو نہیں مانا جائیں گا اس سے طلاق واقع ہو جائیں گی اب اگر اس نے ایک طلاق دی ہے تو ایک طلاق کے رجی واقع ہوں گی اگر اس نے دو کی نیت کی ہیں یا دو مرتبہ کہاں ہیں تو دو طلاق کے رجی واقع ہوں گی یعنی عدد کے اندر اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوں گا رجوع کرنے کا طریقہ آسان ہے زبان سے کہہ دے کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا تو دوبارہ اس کے نکاح میں آ جائیں گی عدد کے اندر اگر ہے تو لیکن یاد رہیں کہ اگر ایک طلاق دے کر رجوع کیا ہے تو اب اسے صرف دو طلاق کا اختیار باقی رہیں گا اس نکاح میں اور اگر دو طلاق دینے کے باندھ رجوع کیا ہے تو اسے صرف ایک طلاق کا اختیار بعد میں باقی رہیں گا اور اگر عدد گزر چکی ہیں تو عدد کے گزرنے کے بعد نئے مہر کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ وہ دوبارہ اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے برحال یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھئے کہ اگر کوئی درانے یا دھمکانے کی نیت سے بھی طلاق کے سریع اور صاف الفاظ کہتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے دیکھیں نیت کے ضرورت ان الفاظ میں پڑتی ہے جو الفاظیں کنائی ہیں کنائی کہتے ہیں کہ پوشیدہ الفاظ کو پوشیدہ الفاظ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح دراتا دھمکاتا ہے تو وہاں پوچھا جائیں گا کہ بھئی آپ کی نیت ہے یا نہیں طلاق کی لیکن جو الفاظ واضح ہیں سریع ہیں وہاں پر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر طلاق کے اقو کا حکم لگا دیا جائیں گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور جن کی مزاق بھی سنجیدگی شمار کی جاتی ہے کون کون سی ایک ہے نکاح دوسرے ہے طلاق اور تیسرے ہے رجات اگر کوئی مزاق میں بھی اگر نکاح کر لیتا ہے یعنی دو شریع گواہوں کے سامنے اجابہ قبول کر لیتا ہے لڑکا اور لڑکی تو نکاح ہو جائیں گا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو صرف مزاق کیا ڈرامے کے طور پر کیا اسی طرح اگر کوئی مزاق میں طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائیں گے اسی طرح اگر کوئی مزاق میں رجات کر لیتا ہے رجوع کر لیتا ہے اپنے طلاق سرباد میں کہتا ہے کہ رجوع کرنے کی میری نیت نہیں تھی میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تو اس کی بات نہیں مانی جائیں گے تو یہ تین چیزیں ہیں نکاح طلاق اور رجات تو سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان کا مزاق بھی سنجیدگی ہے اس لئے ان چیزوں کو سو سمجھ کر کرنا چاہیے سو سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے جذبات میں آ کر گصے میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں اٹھانا چاہیے تو اس مسئلے کو آپ ذہن میں رکھئے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شید کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ